مطرو نمسکار آج ورس دوہزار انیس کی دس ستمبر کی تاریخ ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں ایک ایسی شخصیت کو لے کر جس نے اپنی سہدن شیلتہ کے بل پر مجھے کافی دیر تک چکچوری رکھا میرے کئی بات حیرانی ہوتی تھی کتنے چھوٹی عمر میں آدمی کلپنا شیلتہ کی کون سے سیمان لانگ جاتا ہے اور بڑی انچانی تر پہن جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے میں اس بات کا مشلشن صحیح ماننے میں کر رہی پایا میری مراد پاچ سے ہے پاچ پنجابی کا ایک یوگا قبی تھا یوگا قبی ہے میں کہوں گا اس لیے کہ اس کی قبیتہ یاد بھی زندہ ہیں جس کا اصلی نام افتار سنگھ سندو تھا اور اس کا جن نکودر میں ہوا تھا اس لیے اس دھرتے پر صرف سنتی سال کے مرپائی تھی اور سنتی سال میں آپ اندازہ لگائی ہے کہ یہ شخص اتنے لوگ پریہ ہو گیا تھا کہ پنجاب کی یوگوں میں اس کی قبیتہیں جو ہتنی لوگ پریہ تھے کہ سب کو زبانی یاد ہو جاتی تھی اور لوگ اکثر اپنے بھاشنوں میں جو یوگا لیتا ہوتے تھے اپنے بھاشنوں میں ہمیشہ اس کی قبیتہوں کا لکھ کرتے تھے اور ایک بار مجھے دکشن بھارت میں جانے کا موقع ملا تو وہاں بھی سب نے یہ فرمائش کی کہ اگر پاس کی چیزیں کچھ مل جائیں تو ہمیں انگریزی میں یا کسی ہندی میں بھی دیئے گا ہمیں لوگ اس کا انمات کرنا چاہیں گے وہاں بھی پاس اس دیئے سے میں سنوئے ہوئے اتنا راسام میں گیا تو وہاں دوہارٹی میں بھی لوگوں نے پاس کے بارے میں پوچھا تو میں حرام تھا کہ یہ ہمارے ایک نوجوان شاعر کو اتنی شدت سے پورا بلک اور دیش کے پوری الگ لگ حصے ہی جہاں کی کلچر کوئی سانج بھی نہیں ہے سانسکرٹک سانج بھی نہیں ہے ساجداری بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے جو کلپنا شرطی تھی اس سے اتنا زیادہ پریوریت ہوتے تھے لوگ کہوں کہتے تھے کہ یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک در کے کبھی تھے دکشن بھارت کے قیدار تو ان کا یہ بشیش لپ سے کہنا تھا قیدار کا کہ یہ مجھے اس لیے یہ آدمی میرے ذہن میں اندر تک کون جاتا ہے کہ یہ شخص مجھے بہت نیا سوچنے کی پریورینا دیتا ہے اور پاش کی زندگی پوری کی پوری حلوطہ سے بھری ہوئی تھی اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا پہلا نکویتہ سنگرہ تھا وہ سترہ برش کو عمر بھی چھپ کر باہر آ گیا تھا اور اس سنگرہ کے چھپتوں ہی ایک تحل کا سمجھ گیا تھا کل اس کے چار سنکرن چھپے اور اس کو سینتی سال کی عمر میں آتنک بادیوں کی گوڑی کا نشانہ بنا جہاں جن میں لیا تھا جس گاؤں میں نکودر کے پاس دینزلہ جنبر کا ایک تحصیل ہے سب ڈیویزن ہے نکودر نکودر کے پاس اس کا گاؤں تھا اسی گاؤں میں پیدا ہوا اور اسی گاؤں میں کوئے کی دیر پر گوڑی کا شکار بنا دیا اور یہ بھی عجب سنیوگ تھا کہ یہ بے دن تھا جس دن ہم لوگ شہید آزم بھگت سنکھ اس کی فانسی کے لیے یاد کرتے ہیں اس کی شہدت کے لیے یاد کرتے ہیں تیس مارچ کا ہی دن تھا صرف سینتی سال کے عمر چار قوتہ سنگرہ ہے اور جن جن میں ایک محاورہ بن جانا ہر ایک قوتہ کا ایک قوتہ کی پنکتی کا یہ بڑی ایک عجیب مسرجم شیلتہ کا ایک عالم ہے اسے آپ کو اس ناتے سے لیجئے ہو سکتا ہے کیا میں تجھے کہوں گا کہ میں بھی کئی بار اس کی بچاری بچاری پاسے سہمت نہیں ہوتا تھا اور ہماری آپ پر سن بات ہوتی تھی میں نے کہا یاد تم نے اتنی بات کا شکار ہو جاتے ہیں تم نے بہت زیادہ بات کر جاتے ہیں جو بات ہمارے ساماجک پریدیش میں کئی بار وہ سنبھگ نہیں ہوتی اور تم نے اپنی بات کہا جاتے ہو تمہیں حق ہے لیکن اس کے بعد جو سوزن شیلتا تھی وہ ایسی امیٹ چھاپ چھوڑتی تھی کہ یہ بندہ کیسے لکھتا ہے کتنی آگ ہے اس کے اندر وہ جو آگ تھی وہ سرجن کی آگ وہ بہت زیادہ پربابت کرتی تھی اور میں کئی بار اس سے ذکر بھی کرتا اور کئی بار میرے کہنے پر میری آگرہ کر رہی کچھ ایک قوتائیں سناتا بھی بڑے شوق سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جیوشہ ہے سرجن کے کشیطر میں جیو جنے کی کشنطہ وہ اس میں عدویتیا تھی اس کا سنبند نقصر راڈی اندرین سے بھی رہا اس کا سنبند دھور وامپنتی جو بھٹ ہوتے تھے ان سے بھی رہا لیکن اس کا مو جو بدہ تھا کہ دھارمک آتنک بات کے خلاف جد و جہد یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور اسے جد و جہد کیلئے اس نے دنیا کے سامنے نظریہ رکھنے کے لیے اسی جد و جہد کا نظریہ سامنے دنیا کے لانے کے لیے اس چکس نے انیسو پچاسی میں امریکہ کی یادرہ کی اور وہاں لگ بگ بھی ایک سال تک رہا یہ ہے اور وہاں رہ کر بھی اس نے اس دھارمک امماد کا اس مذہبی امماد کا سامپردائک امماد کا جو ایک چتر کھیچا اس نے بھار کی بیچارکتہ کو آتنک بات کے خلاف لڑنے کے لیے جوجنے کے لیے نہیں اوڑ جا دی میں اس ناتے سے اس کا سممان کرتا ہوں کہ اس شخص نے ایک محاورہ بن کر اپنے آس پاس کے پریدیش کو اپنے لپیٹ میں لیا اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی بہت ساری بیچارکتہ دے ہوئے وہ کئی بار ایکسٹریم کیور چلی جاتی تھی بہت اسائمتی ہوتی تھی لیکن اسائمتی کے بابدود آپ صحیح شیرتہ سے کبھی منکر نہیں ہو سکتے اس کی شکتی سے اس کی بھرجہ سے اسے اس فکار کرنا پڑتا ہے اور مجھے اس کی کچھ ایک چیزیں مجھے بھی زبانی لاتی اور میں نے جو نوٹ کیا کہ جو انہوں پردیشوں میں دکچین بھارت میں بھی اس کی ان قوتہوں کو یاد کیا جاتا ہے ان کے مادرم سے انتس کی مہدائیوں کو سمجھنے کا پریاس ہوتا ہے کبھیتہ میں آج جو کی کبھیتہ لمبی تھی اس لیے میں اس کا پورا پاک تو نہیں کروں گا لیکن اپنے ساتھ ضرور لے آیا ہوں تاکہ کچھ ایک پنگتی آپ سے ساجی کرلوں اور اس میں بشیش روپ سے اس کی ایک کبھیتہ ہے جس کا ذکر ہوتا ہے کہ سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ شانتی سے بھر جانا اس کبھیتہ کی کچھ پنگتی ہیں میں آپ کے ساتھ ساجی کر رہا ہوں میرا مقصد آپ کو سمجھ گئے ہوں کہ میں سریجر شیرتہ کی بات پر زیادہ قائم ہوں اور اس کی جو اندر کی آگ تھی اس کی ابھی وقتی اس نے کسی کس خوبصورتی کے ساتھ کی ہے میں اس کا آپ کو ایک نلونہ آپ کے سامنے پرست کر رہا ہوں کہ محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی پولیس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی کہ غداری اور لوگ کی مٹھی سب سے خطرناک نہیں ہوتی اور بیٹھے بٹھائے پکڑے جانا بھرا تو ہے سہنی سے چھپنے جھکڑے جانا بھرا تو ہے لیکن سب سے خطرناک نہیں ہوتا اور اس لئے کہ آگے میں چلوں سب سے خطرناک کیا ہے اس کے لئے اور اس کا سنکیت ہے کہ سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ شانتی سے بھر جانا تڑپکا نہ ہونا سب کچھ سہن کر جانا گھر سے نکلنا کام پر اور پھر کام سے لوٹ کر گھر آنا سب سے خطرناک ہوتا ہے اور جو سہت زندگی آسان سی زندگی ستہی سی زندگی اس میں اس کا بشواس نہیں تھا اس کی مانتہ تھی کہ زندگی یوجنے کا نام ہے شاید اسی اور اس کا سنکیت تھا کہ سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ شانتی سے بھر جانا تڑپکا نہ ہونا سب کچھ سہن کر جانا گھر سے نکلنا کام پر اور کام سے لوٹ کر گھر آنا سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا اور یہ پنٹی جوہ سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا یہ بہت بہت سندیش دیتی ہے کہ زندگی میں جب بھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زندگی صرف دو لوگ کی روٹن کمانے کا ایک ذریعہ ہے یا ایک پرکریہ ہے تو اس کے بعد ہماری زندگی میں جو ایک مانگوی اور سیجن شکتی ہیں ہوتی ہیں وہ دیرے دیرے سستانے لگتی ہیں اور ہم نے کسی بھی اپلپ دھی کو اپنے کھاتے میں درج نہیں کر پاتے اور اس کی کچھ ایک باتیں ہیں جو بشیش روپس میں آپ سے لے کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے ان دنوں میں جبکہ پرنٹنگ ٹیکنیولوجی بھی آ چکی تھی ان دنوں میں ہست لکھت پترکہ ایک ہاک کے نام سے نکالی ہاک پنجابی میں ہاک کا مطلب ہوگا ہے ایک آوان تو ہاک کے نام سے ایک پترکہ نکالی ہست لکھت پترکہ تھی اور بعد میں اس پترکہ کی ہاتھ سے لکھنی پترکہ کی سائیکلو سٹائل کاپ کے لئے تھی وہ بانٹتی جاتی تھی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ہر چیزیں ایک آندورنگ کی طرح چلنی چاہیے یہ اپنا اپنا وشواس ہے اپنی اپنی آستھائیں ہیں اپنی اپنی بہچارکتہ ہے جس سے آپ سہمت یا اسہمت تو ہو سکتے ہیں لیکن اسی کی ایک پنکی ہے کہ بیچ کا راستہ نہیں ہوتا آپ یا تو اسہمت ہیں یا اسہمت ہے بیچ کا راستہ دونے طرف آپ نہیں کھوچ سکتے میں قائل ہوں اس کی سردن شہیطہ کا اور سامپردائک آتنک بات کے خلاف اس کے دوارہ چھیلے کے جد و جہد کا اس لئے انہیں ایسی شخصیت کو نمن کرتا ہوں جو صرف سینتیس برش دیا اور سینتیس برش میں اس نے ایسی قوتائیں ہمیں دی جو کہ سمکالیوں کے لئے ایک محابرہ بن گئی بہنی بات دوستو